اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل ہورین بیوٹی ہب آج ایک اور پروڈیکٹ کا ریویو لے کر آپ کے ساتھ آئی ہوں شیئر کرنے آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ افیو اس پروڈیکٹ نانام کر اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو کاؤنٹلیس ویڈیوز آ جاتی ہیں اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کا میں ریویو دوں آپ کو اور اپنا پوائنٹ افیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لیکن اس سے پہلے ایک چھوڑا سا کام آپ کو کرنا ہے اور وہ کیا کرنا ہے آپ نے ہورین بیوٹی ہب کو اب اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ان ٹائم مل سکیں ہورین ہاشمی کے نام سے میری انسٹرہ کے آئیڈیا مجھے انسٹرہ پر بھی جوائن کر سکتے اور آپ آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف تو آج اس پروڈیکٹ کی میں بات کر رہی ہوں جی وہ آپ کو بتاتی ہوں جی یہ ہے وہ پروڈیکٹ جس کا میں ذکر کر رہی تھی آپ کے ساتھ جی ہاں کلوپویٹ کریم جو ہے اس کا ذکر کر رہی تھی میں آج کل جو ہے بہت زیادہ اس کریم کا استعمال ہو گیا ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اسے بینیفرس بھی حاصل کر رہے ہیں اسے اور ان کو سائیڈ ایفیکس بھی ہو رہے ہیں اور میں نے سوچا کہ اس کا اونس ریفیو آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آج ہم بات کریں گے جی اس کے بینیفرس اس کے سائیڈ ایفیکس اس کے یوز اور اس کے پرائیس تو ڈیٹیل بات ہو کی سب سے پہلے جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں جی کلوپویٹ کریم کے بارے میں کلوپیٹا سول جو ہے وہ اس کا جو مین انٹریڈینٹ ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی گرام کی یہ ہمارے پاس چیوب ہے اور اس کے علاوہ جو مین اس کی چیز ہے یہاں اس کے پری کوشنز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اور اس کے علاوہ جیسے وہ فیمس ہو رہی ہے اس کے پرائز جو ہیں بہت زیادہ انکریز ہو رہے ہیں سب سے پہلی اور امپورٹن بات آپ کے ساتھ شیئر کرلوں یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو یوز کر رہے ہیں فیرنس کے لیے سو ایک اور امپورٹن بات وہ یہ کہ میں اس کو بات میں باقی باتوں کو شیئر کروں گی یہ کریم فیس کے لیے بلکل بھی نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ اگر سرچ کر کے کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے اور اس کے بعد اس کو فیس پر اپلائے کرتے ہیں تو پھر آپ اپنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان کر رہے ہیں تو یہ کریم فیس کے لیے نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ جو ہے اپنی کلیر کر لیں اگر آپ کو اس بار میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ڈاؤٹس وغیرہ ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی کنسسٹینسی چیک کر لیں پھر باقی اس کی فردہ ڈیٹیلز کی طرف جائیں گے میں اس کو اوپن کر لیتی ہوں اس طرح سے اور کنسسٹینسی جو ہے اس کی وہ ہم ابھی یہ دیکھیں چیک کر لیتے ہیں یہاں پر بساخر دیکھنے میں یہ تھوڑی گریسی لگ رہی ہے لیکن ایکچولی یہ ہے نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے جب ہم رب کریں گے یہ دیکھیں تو یہ جو ہے سکین میں جو ہے اپس ہو جائے گی یہ ایک میڈیکیٹڈ کریم ہے میں آپ کو اگین بتاتی چلوں لیکن اس کو جو ہے ابھی میں نے کنسسٹینسی چیک کرانے کے لیے آپ کو اپنی ہاتھ پر اپلائی کیا ہے اس کو ڈائریکٹ آپ نے اپلیکیشن کتن کتن بھی نہیں کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو چیک کرانے کے لیے ہاتھ پر کیا ہے آپ نے اس طرح سے اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن نہیں کرنی ہے بہت عام سی بات ہے ایکسیس آف ایوریٹنگ اس بیٹ جب بھی آپ کسی چیز کی زیادتی کی طرف جائیں گے تو آپ کو نقصان دے گی ہوا پانی ہوا پانی زندگی لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ کامپوننٹ ہے لیکن اگر ہم اس کا بھی زیادہ استعمال کریں ضرورت سے زیادہ تو یہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں کلوپو ویڈ کریم کے ساتھ بھی یہ ہی ہوا ہے کہ اس کا استعمال اور یوز کچھ اور تھا ہم نے کچھ اور بنا لیا یہ جس طریقے سے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کے بہت سارے نقصانات سامنے آئے ہیں سو اعتدال کا رسہ اختیار کرنے سے جو ہے وہ نقصانات جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور فائدہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو نقصانات کی بات کر رہے ہیں تو پھر پہلے ہم نقصان کی بات کرتے ہیں پرائس کی بات تو ہو چکی ہے نقصانات جی اس کے یہ ہے جی اس سے سکن جو ہے ہاتھوں پیروں کی بھی جو ہے وہ جب تک لگائے تب پک ٹھیک لگتی بعد میں پسلی ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کی نقصان کی بڑی وجہ کیا ہے اس میں سری رائٹ کا ہونا جی بہت سارے جو میری فرینڈز ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کی میں سری رائٹ ہے اور جس بھی آپ کی جو پرودیکٹ ہے چاہے وہ کھانے والی کوئی میڈیسن ہے یا لگانے والی کوئی میڈیسن ہے اگر اس میں سری رائٹ ہے تو آپ کو اس سے بہت مختار طریقے سے جو ہے استعمال کرنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو اس کو استعمال ہی نہ کریں استعمال کریں لیکن اپنی ڈاکٹر یا پھر کنسلٹنٹ کے جو مشورے ہیں جو ایڈوائزز ہیں ان کو سامنے رکھے اس کو استعمال کریں کیونکہ سری رائٹ کو جب آپ آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس کا تو پھر اس کو ہمیشہ استعمال کرنے کے لابے آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو پھر سری رائٹ کا استعمال اس طرح سے کرنا چاہیے کچھ ٹائم کے لئے اس کو استعمال کرنا چاہیے گیپ دے لینا چاہیے پھر کچھ استعمال کر لینا چاہیے اور پھر کچھ عرصے کی لئے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس طرح سے اگر ہم سری رائٹ والی جو پرادکٹس ہیں اس کا استعمال کریں گے تو وہ ہمیں ہماری لئے ہامفل نہیں ہوں گی بلکہ وہ یوسفل ہوں گی جس پرپس کیلئے اس کو بنایا گیا ہے اب بات آتی ہے کہ کیا یہ ہاتھوں پیروں کے لیے مفید ہے کیا اس کو ہاتھوں پیروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں ہاتھوں پیروں میں ایکسیڈنٹلی اگر کوئی نشانات بن جاتے ہیں داگ دبے بن جاتے ہیں کوئی اس طرح کے اور مسئلہ مسائل آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر مجود ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے لیکن اس صورت میں جب آپ اس کو کسی کمبینیشن کے ساتھ استعمال کریں ڈیریکٹ استعمال کا میں پھر بھی آپ کو نہیں کہوں گی اور انشاءاللہ فردر ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس کریم کو ہاتھوں اور پیروں کے لیے کس طریقے سے جو ہماری بہت لائٹ اور بالکل بھی جن کریمز کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں ان کے ساتھ ان کا کمبینیشن بنا کے تو کس طرح سے استعمال کر سکتی ہیں ڈیریکٹ جو ہے یہ ہاتھوں پیروں پہ بھی استعمال آپ نے نہیں کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتاتی شلو میرے یہاں ہاتھ پہ یہ کچھ عرصے پہلے نشان بنا میں اپنے بالوں کو کل کر لی تھی اور روڈ لگ گیا جس کی وجہ سے یہ نشان بن گیا یا آپ کچن میں لیڈیز کام کر رہی ہوتی ہیں یا خدا رہاستہ کسی ایکسیڈنٹ کے ریزلڈ میں آپ کے ہاتھوں یا پیروں پہ کسی قسم کی جو ہے نشانات بن جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ یوسفول ہے لیکن اس صورت میں جب آپ اس کو کچھ دیر کے لیے دوسری کریم کے ساتھ میکس کر کے لگائیں اور پھر اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں ہمیشہ اس کو جو ہے آپ نے اپلائی نہیں کرنا کیونکہ جب آپ اس کریم کی یوسٹو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو ہمیشہ لگانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا اور جو آپ کی سکین ہے پھر وہ پتلی ہوتی جاتی ہے اور اس میں جو ہے فردر بہت سارے پرابلنز آتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے کمنگ جو میری ویڈیو سے میں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ اس کریم کو ہاتھوں اور پیروں کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہوب آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے اس کریم کے حوالے سے اس کو یوسٹ کرنا چاہیے ہاتھوں اور پیروں پہ کرنا چاہیے موپے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور اس قسم کے جتے بھی آپ کے مسائل ہے ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ باتیں بتا چلی ہوں گی میرا مقصد جو ہے وہ بلکل یہ نہیں ہے کہ میں یا اس کریم کو یہ کہہ دوں کہ یہ بلکل بیکار ہے جس کو چھوڑ دیں یا پھر میرا پرپس یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اندھا دھون اس کریم کو استعمال کریں اور اس کے پاس جو آپ کو سائیڈ ایفیکٹس ہوں وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتے ہیں پھر ان کا جو ہے نا کوئی حل نہیں ہوتا ہے تو اعتدال کا رستہ اختیار کریں درمیانہ رستہ اختیار کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں گے اور جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ اس سے بچ جائیں گے تو خوب آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہیل فل ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ اس کریم کے استعمال کے لیے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو پھر کمنٹ سیکشیر میں پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا تو وہ بھی لازمی کرنا ہے بھولنا بالکل نہیں ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ